سمندر دے تھٹھتے دی کٹیا سی ایک درے دور گیا جو دا واپسی تے آیا تے سمندر کے درے چڑھے اوز دیکھ لائر نے اوز دیکھ کٹیا ساری برباد کر دیتی جتھے تک اس دیاں لائرہ آونیاں سن ہمیشہ اس تو اگے آگئے ہیں اس دن کٹیا برباد ہو گئی تو اس رشی نو سمندر تے گسہ آیا میں دیکھے ہے کسانہ نو اجے بھارت دیچ بیل چل دینے حل دیچ گصہ بیلہ تے بھی آن دائے ماں پینڈ دیاں گالاں بیلہ نو کٹن لگ پہنگے حد ہو گئی میں ایسا ہی دیکھے سیکل تو گر کے منوک سیکل نو بھی گالاں کٹن لگ پہنگے میں ایسا دیکھے کار خراب ہو گئی تو انو بھی گالاں کٹن لگ پہنگے مہران نا کرود کار تے کرود آ گئے تو انو کار نو گالاں رستے چروک کھڑا کر دیتا ہے اس نے جندی نہیں چل دینے کراب ہو گئی گئے سیکل تو گر گیا انو سیکل نو گالاں تو میں دیکھے نے کسان بیلہ نو گالاں کٹن لگ بڑیاں پوٹھیاں گالاں بڑیاں گندیاں گالاں حیرانگی بیلہ نو پہ گالاں کٹ دی خیرے تمہیں وچکار جو ہے گل آ گئی تو تمل ناڑ دے سمہان رشی نو سمندر تے گسا آیا کرود آ گیا ایٹ آئی چلیاں دے سمندر نو پی گیا پھر اس نے خارج کیتا تے سمندر اس طرح کھارا ہو گیا نمکین ہو گیا انج ہو گیا تو پچھلے کچھ چار پنج سال پہلے بھارت دے جہا رامین ٹیلی کاسٹ ہوئی پورا ایک سال پی درش میں اپنی اکھا نال دیکھیا میں نے پوری رامین تے دیکھنوں نے ملی سی اتوار والے دنیں دس تو ہوں یارہ کے پتنیں نو تو دس دکھان دے سن کدھرے کدھرے میں نے ویل مل جائے یا میرا سمہ اتوار والے دن کدھرے یارہ بارہ ہوئے تو میں نے دیکھنے دا موقع مل جاندہ سی حیدر آباد دیچ میں نے دیکھنے دا موقع مل گیا میں نے کہنے لے گا گینی یہ تھوڑا ٹائم آخیر دیچ بارہ ہاں تو اکھو ہوئے گا میں کہا ٹھیک ہے پھر میں آج رامین دیکھنا تھوڑا جا اس دن پھر ادرش سی تامل ناردی سری شیلوں گصہ آیا اٹھائی چولیاں اے سمندر نو پے گیا ایسا دکھایا گیا میں کہا ہاتھ دو گئی گیان ویگیان کی تھیدہ پہنچ گیا ہے اٹھائی چولیاں اے سمندر نو پے گیا پران اسی فیصدی اے ساکھیاں آج گیان ویگیان تے پوریاں جتنے پرانے دھارم گرنٹ جتنے پرانے اتنے بچکانے جتنے نوین اتنے اناچ تازگی اتنے او گیان ویگیان تے سمیتے پورے اتر دینے سب تو نوین یہ جی کہلو سی یوگ دے گرنٹ دھانوں گرو گرنٹ ساب جی مہاراج گیان ویگیان سمیتے پورے اتر دینے نہ سمہ پچھاڑ سکتا ہے نہ گیان نہ ویگیان پورانک پر سنگ نے رشی گوکڑ دا جنم گو تو ہویا رشی مانڈاؤ دا جنم مینڈ کی تو ہویا رشی مچندر ناد دا جنم مچھی تو ہویا حیرانگی دی گلے سارے رشی منی پشوان دوئی پہدا ہوں دے رہے خیر پراکرتک گل یہ میں سواستے کہہ رہے ہیں کہ جتنے تسی پچھے چلے جاؤگے ایسیاں گلہ نے گیان ویگیان سمیت پوریاں نہیں اتر دیا تو جد پوریاں نہیں اتر دیا تو دھرم بارے گھرنا پیدا ہوں دیئے دھرم بارے یہ آئی کچھ دھرم ہے تو دھرم تو باغیانہ طبیعت اجاگر ہوں دیئے اگر کسے ہندو نوجوانہ دی نہیں ہوئی تھی اجے پران پڑے نہیں اونگے اجے ساکھیوں نہ دی سامنے نہیں آئی اونگیاں جس دن آ جانگے تو باغی اونگے اور کی اونگے خیر ایتے میں وچکار ستے ست جو ہے سباوت سامنے جو ہے گلہ آگئی یہ صدی شیانی صدی ہے تھی شیانہ منوکھی کے اندر بہت پربل لوبی ہوں دا ہے موڑ اتنا نہیں ہوں دا لوب لئی شیانب چاہی دیئے لوب لئی بڑا گیان چاہی دا ہے اور شیانیاں کومہ بہت لوبی کومہ اندیاں نے شیانہ منوک بڑا لوبی منوک ہوں دا ہے یہ دھرم کہن دا ہے یہ بھی میرس کر دیں اس صدی دی مول بیماری منوک دی لوب تھی ہون پتہ ہے پاب کرانگے تے نفع ان کرانگے تے نقصان سچ بولن دیچ کاتا ہے چوٹ بولن دیچ نفع تو منوک نو نفع چاہی دا ہے پاب پون دی گل نہیں ہے جیتنا پتہ چل جائے پون دیچ نفع ہے تو ہر بشر نے پون کرنا ہے پر چونکہ پتہ ہے پون دیچ نفع کوئی نہیں ہے دنیا بھی نفع تے نہیں ہے تو پھر کیوں کریے تو پھر لوب کر کے پاب کر دا ہے اور پتہ ہے کبیر کہنے گے تے اسی من نہیں سکتے اس نو پتہ نہیں کبیر من جانت سب بات جانت ہی اوگن کرے کہے کی کسلات آت دیپ کوئے پرے جانت ہے من ایسا نہیں ہے کہ میں غلط کر رہے ہیں پتہ ہے تو جد غلط کر رہے ہیں تو تو پھر بھوگے گا کون تو ہی بھوگے گا اور کہیں دے آج کر رہے ہیں آجدہ تے راست لے لماں گا جد پھوگاں گا دیکھاں گا بس اس عدار تے انرد چل دا ہے پاپ چل دا ہے کبیر من جانت سب بات جانت ہی اوگن کرے کہے کی کسلات آت دیپ کوئے پرے جے کدرے اتنا بھی جان لوے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس دا انجام ہونے ہی اسنو دکھائی دے ہون اسے وقت آجے اسنو رس دکھائی دیندہ ہے اگر پاپ دیچھ رس نہ ہوندہ تو کسے نے بھی نہیں کرنا سی اے بھی میرز کر دیں آجے اسنو نفع دکھائی دیندہ ہے اور واقعی پاپ دیچھ نفع نہ ہوندہ تو کسے نے بھی پاپ نہیں کرنا سی نفع ہے رس ہے اور اس رس دے تھلے جسنو بے رسی دکھائی دے جائے اس ست سنگ تو بنا نہیں ہو سکتی جب تب تو بنا نہیں ہو سکتی اس دا اسنو نہیں پتا تو گروانی کہیں دی ہاں اے گل اے نہیں جاندہ انجانت بکھیا میں رچے جے جانت آپن آپ بچے اس گل اے نہیں جاندہ ہے اسنو یہ نہیں پتا اسنو یہ پتا ہے کہ پاپ دیچھ ایک رس ہے نفع ہے اور اجے اسنو یہ نہیں پتا ہے کہ اس نفع دیچھ کتنا کنقصان ہے اس رس دیچھ کتنی بے رسی ہے مٹھا کر کے کھایا کوڑا اوپ جے آساد اس مٹھاس دیچھ کتنی کڑتن ہے پر کڑتن پے اجے آوے گی نا پہلے تے مٹھاس ہے تو مٹھاس پر باوت کر دیئے ہزارہ ست سنگیاں نے میں نو اکھے ہونا ہے پہرد دیشتے باروی گینی جی بے ایمان موجاں پہ کر دینا اسی ایماندار دکھی ہے تو ہن جس نو بے ایمانی دیچ موجاں دکھائی دیں دیانے اے ایماندار کنے ایک دن تک روے گا کنے ایک دن تک روے گا یا اے دا ایماندار ہونا ہے جھوٹ نہیں تے ہرکی پکھنڈ نہیں تے ہرکی ہے کیونکہ انو موجاں تے بے ایمانی دکھائی دیں دیانے پتہ نہیں کتنے ہیں میں نو اکھے اے تھگ اے دوشت اے چور اے گناہگار موجان پہ مان دن رس پہ لین دینا انند پہ لین دینا اسی دکھییاں تو ہون جس نو بے مانی دیش تھگی دیش انرث دیش دکھییاں دیش انند دکھائی دیں دے اس منکدہ دھارمک ہونہ تے گردواریں آنا سوائے پکھنڈ تو ہرکی ہے کیونکہ موجان تے پاپ دیش نے کوئی پون دیش توڑی نے انند تے پاپ دیش ہے اور میں عرض کراں ہے پہلی سٹیج دیش ہے مٹھا کر کے کھایا کھان لگیاں مٹھا ہے بہت مٹھا ہے انجام اس دکھاڑا ہے لیکن کھان لگیاں تے مٹھا ہے کرن لگیاں تے نفع ہے تو جب پاپ کرن لگیاں نفع ہی نفع ہے تو کی لوڑے پون کرنا دیش پون کرن لگیاں ہنو میں عرض کراں پہلے کاٹا ہی ہے کوئی نفع نہیں پون کرن لگیاں پہلے کاٹا ہے نفع بات دے چھے پتہ کلیان داس نے کھچ کے دو تھپڑ گرنانک نمارے تو تے وی روپے بھی گوا کے آگئے ہیں یہ دے گوا کے آگئے ہیں کاٹا کاٹا ہی پا کے آگئے ہیں تینوں میں کیا سی وی دے دو سو بنا تو تے وی بھی گوا کے آگئے ہیں کاٹا پر کون دسے وہ وی روپے برکت ہے کہ دنیا بھر دے گردواریاں چھے لنگر پہ چل دیں لنگری تے چلایا سی وہ وی روپے پھلی بہت لیں وہ چل رہے ہیں گرنانک دے گھر کہ وی روپے برکت نہ مسجد دیچ روٹی مل دیئے نہ مندر دیچ نہ بود مٹھان دیچ مل دیئے نہ جین دھرم اسثانہ دیچ باویں سونے دے مندر بنے آنے باویں ماربل لگے آئے باویں کیمتی نے پر بکھے لئی ان لوڑ وندے لئی ان تے گردواریاں چھی اور کدھرے بھی نہیں وی روپے برکت پر پہلے تے گھاٹا ہی دکھائی دیتا ہے پن دیچ پہلے ہی گھاٹا ہے پاپ دیچ پہلے نفع ہے پاپ دیچ آخیر دیچ گھاٹا ہے پن دیچ آخیر دیچ نفع ہی نفع ہے تو ہون کوئی آخرت تک اپنی نگاہ لے جائے پن دیچ آخیر دیچ ویک ہے پاپ دیچ آخیر دیچ ویک ہے پر آخیر تک درشتی جان دی نہیں منوں کی اتنا دور درشت ہے نہیں تو سواستے گروہ ارجن دیب جی کہنے انجانت بکھیا میں رچے یہ جانکاری نہیں ہے کیونکہ آخیر تک اس دی نگاہ نہیں جان دی ہے انویے دیست ہے یہ جو میں کر رہے ہیں تھی نفع ہے بڑا بھاری نفع ہے تو کھا دے کے منو بڑا لعب ہے جھوٹ بول کے منو بڑی خوشی ملی ہے بڑا نفع ملی ہے ظلم کر کے تشدد کر کے بہت موجان ہے بہت موجان ہے میں ایک پلسیدی زبانی سنیا پنجاب دیچ آج چودانو ٹکانے لاکے آیا ہس دیاں آیا خوش آج چودانو ٹکانے لاکے آیا انہوں نہیں پتا سی میں پیچھے کھڑا آج چودانو ٹکانے لاکے آیا انہوں ٹکانے لاکے آیا خوش دینگاں پہ ہمارے انہوں کے درینام بھی ملے انہوں کے نفع پاپ دیچ پہلے نفع ہے سب جگہ نفع ہے اور اپنے اپنے ڈھنگ دے پاپ نے یہ بھی میرس کر دیں اپنے ہی اپنے ڈھنگ دے گناہ نے اور ساری دنیا چھنے پاپ دیچ پہلے نفع ہے اخیر دیچ نقصان ہے پون دیچ پہلے نقصان ہے اخیر دیچ نفع ہے تو اخیر تک کس دی نگاہ جائیں دی اتنا دور درشت کون ہے دے لمبی نظر نے ہا لیے مہارا جی کہنا بڑی لمبی نگاہ رک دور تک ویک کہ تیرا کیتا ہو یا کتے تک پہنچے گا دور تک ویک دور تک نہیں ویک دا تھوڑا ویک دا میں کیتا ہے تھے نفع تو اے ہی کرنا ہے کیونکہ دیچ نفع ہے دنیا بھی نفع ہے پر ادیات مگ گھاٹا ہے روحانی گھاٹا ہے وہ نہیں دکھائی دیندہ مٹھا کر کے کھایا اگر پاپ دیچ مٹھاس نہ ہوئے تو کسی نے کھانا بھی نہیں باہ کسی نے کرنا بھی نہیں پاپ دیچ بہت وڈی مٹھاس ہے اے مٹھاس چنگے چنگے پنیت تے ست سنگیاں نو پریر دی ہے کیونکہ میں نو ساری دنیا چمل لینے گینی جی اور چھوٹے تے موجان پہ کر دینا اور بیمان تے اند پہ مان دینا اور دغا باز پاپی تے موجان پہ کر دینا اسی دکھی ہیں تے جنہوں پن دیچ دکھی دکھ دکھائی دیندہ ہے تے پاپ دیچ مزہ ہی مزہ دکھائی دیندہ ہے یہ بندہ کنے دن تک پن کرے گا اور اس دے پن چھتی پاپ دیچ بدلن والے ایک دکھا لگے گا پاپی ہو جائے گا اور کیے ہاں ہو سکتا ہے یہ چھوٹے نفے لئی کوئی پاپ نہ کرے وڈے نفے لئی کرے گا کر لے گا یہ بھی میں ارز کر دیا منکھ دے ایمان تے انکھ دی آخر قیمتیں کتھے تک بکے گا بک جانتا ہے میں تھوڑے دین ہی ہویا پنچ دسی دچ ایک کہانی پڑھ رہے ہی اور حیرانگی ہوئی ایک رشی یہ پنچ دسی دھارم کہانیاں دی کراب ہے کدھری کدھری کہانیاں اسبھے ضرور نہیں اسبھے کہنے نسنو جو سب آدچ نہیں سنائیا جا سکتی سبھے نہیں نہیں اسبھے نہیں لیکن انہاں دچ سکشہ بڑھئی ہے سکشہ بڑھئی ہے ایک رشی کے اس ترینو کہندہ تینو کننے کے پیسے چاہی دینے وہ کہند یہ کی مطلب رشی کہندہ تیرا پتہ تے چل گیا تو کی ہے گلتے مل دی ہے نا تیرا پتہ تے چل گیا تو کی ہے تو کوئی سواگن نہیں ہے تو کوئی قہرت مند نہیں ہے تو کوئی عزتنار نہیں ہے تیرے وچ عورت دی شرم حیات لجا نہیں ہے تو کی ہے تے پتہ چل گیا انتے کیمت دی گل ہے نا حیرانگی ہوئی میں نا اس ترینیہ کہانیاں نے پانچ دسیدچ ایک ہزار دے قریب کہانیاں تو منکھدہ صرف پتہ چلنا چاہید ہے بھئی یہ بکاؤ ہوئے چلو ایک تے نہیں بکے گا تو کروڑ تے بک جائے گا دس کروڑ تے بک جائے گا مال بکاؤ ہوئے گلت نہیں ہے یہ چھوٹے نفے لے اس نے پاپ نہیں کی تا تو وڑے لے ہی کرے گا اور وڑے لے ہی کرے گا اور وڑے لے ہی کرے گا تو کبیر من جانت سب بات جانت ہی اوگن کرے جاندہ ہے کی پہلے پہلے نفہ ہے تو جد نفہ ہے تو کیوں نہ کریے تھوڑا بہت اے بھی جاندہ ہے انجام ٹھیک نہیں چھڑو انجام نو انجام تے ہوئے گا انجام تے آج نہیں نا موت تے ہوئے گی پر آج تے نہیں آج تے زندگی واسطے کریے منکھ جیون بھر موت نو بھلان دی کوشش کردہ ہے پاپ دے انجام نو بھلان دی کوشش کردہ ہے یہ سوہشتی دوسری پنگتی گروہ ارجن دیو جی دی انجانت بکھیاں میں رچے جے جانت آپن آپ بچے جیون دی ترہاں موت بھی سامنے کھڑی ہو جائے نفے دی ترہاں سامنے نقصان کھڑا ہو جائے پھر شاید پاپ نہ کرے پر نفہ سامنے کھڑا ہے نقصان کل ہوئے گا زندگی سامنے کھڑی ہے موت آج تھوڑی ہے دیکھی جائے گی آج تے دوجہ دی ارثی نکلی میری تھوڑی ہے آج تے دوجہ پاپ دا بھل بھو گرے میں تھوڑی ہے تو دوجہ تو سکشہ نہیں لیندہ پاہ میں کبھی رکھے پارو سیکھے جو ہوا تو اپنے بھی جان جو پڑوسی دے گھر ہو یا تیرے بھی ہونا ہے کنے دن تک بچیں گا اٹھیئے ارثی ہی تیرے گھر چھو بھی اٹھائے گی کہیں دینے ماتمہ بدھ رات دے سمیں دیان دیچ بیٹھے جیسے گروہ عمر دا سی گویندوال ساو دیچ بیٹھے سن تیک ماتا دے رون دی آواز آئی اس دا کدھرے بیوہ سی اکلوتا لڑکا چلانا کر گیا سی اس رونے نے گروہ عمر دا سی دے ہر دے نو بے حال کی تا اس کول چلے گیا انہوں ڈارس بجایا لمبی چوڑی گاتھا ہے بیہار دے لکھچ بھی ایسا ہویا رات دا وقت تے رون دی آواز آئی کسوے دے چک بیوہ گوت میں اس دا اکلوتا لڑکا جو بہت چھوٹا ماسوم سی چلانا کر گیا جو اس دی زندگی دا سہرہ سی او دے آسرے دے جی رہی سی چی خاں سورج دے نکلن دے نال نال ہور ودیاں گئیاں اس دیاں او اپنے بچے نو مردہ بچے نو گود چلے کے گھر گھر جان دیا جد دن ہویا بھئی ہے کسی کل دوائی اس نو ٹھیک کر دو کوئی منتر جادو ٹھونا جان دائیں نو ٹھیک کر دو میں جی نہیں سکنگی لوکانو تر سامدہ دیکھ کے رون دینا آخری اکنک اے آکھا کی سڑے کل اے پورونے لے رہی ہیں مہتمہ بودھ آیا ہے وقت دا ایک اوتاری پر سڑے کس بچایا ہے باہر بیٹھا ہے او دینال بہت سارے بکشوں نے جاؤ دے کل جا شاید کوئی گل بن جائے یہ بچے نو لے کے چلی گئی مہتمہ بودھ دے قدمہ چرک ہے لوکی کہنے نے تسی وقت دے اوتاری پرشو لوکی کہنے نے تسی برم نشٹو لوکی کہنے نے تھاڑے کل پرماتم رس ہے میرا اے بچہ میری زندگی دا سارا ہے جوا دو کسے بھی مندر نال کسے بھی تپسے آنال کسے بھی سادنہ نال اور بلک دیئے رون دیئے اور اس دا رونہ اتنا گہرائی چا نکل دا ہے اگلیاں دے ہردے پاٹتے ہیں قدرتی گل ہے مہتمہ بودھ دے ہردے تیوی اس دا اثر ہویا اکھنڈگم آئی گل ہے تو اس کس بچ جا ایسے گھر چو مٹھی بھر چاول لیا جس دے گھر چو کدھی ارثی اٹھی نہ ہوئے میں اسنو زندہ کرانگا انہیں چاول دے دانے آنال اسنو زندہ کرانگا جا ایک گھر گئی مہتمہ بودھ نے ایسا اکھے چاول مٹھی بھر دے ہو اگلے کہنے پاہنے تو منہ دے سابنال چاول لے جا پر جیڑی شرط مہتمہ بودھ نے لائیے ارثی نہ اٹھے تھی کہیاں دی ارثی اٹھ چکی سڑے گھروں سڑے بزرگ نہیں رہے دادے نہیں رہے پر دادے نہیں رہے ایسے گھروں کے ارثیاں اٹھیں ہیں دوجہ گھر گئی تیجے گھر گئی چوتھے گھر گئی کہنے ستویں گھر تک پہنچ دیا پہنچ دیا یہ سچیت ہو گئی سابدان ہو گئی کہنے کہ کرتے ایسا کوئی بھی نہیں جتھو ارثی نہیں نکلے میں خامہ خائمے رو رہی ہیں یہ تھی ہر گھر دی چھو ارثیاں نکلی ہیں یہ تھی ہر گھر دی چھو لاشا نکلی ہیں ہر گھر کئی کئی دفعہ مرگڑ گھاڑ بنے ہیں واپس آ گئی ماتما بودھے کردما تے گریے کہنے دیئے میں نو تسی جیون دے دیتا ہے میں نو تسی جیون دے دیتا ہے تسی بڑے دیالو تسی بڑے دیالو تسی میں نو زندگی دے دیتی ہے حالانکہ بچہ اسے ہی طرح مردہ پہ ہے مرے ہویا پہ ہے تسی میں نو زندگی دے دیتی ہے سمجھ آ گئی پاروسی کے جو ہوا تم اپنے بھی جان زندگی دے نال موت دکھائی دے گئے زندگی کی دوسری کروٹ تھی موت زندگی کروٹ بدل کر رہے گئی پر نہیں دکھائی دیں دی دوسری کروٹ جمیں پٹھ اپنی ویکھنی بہت ہو کیے یہ اکھاں اپنا مکڑا بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں پٹھ بھی نہیں دیکھ سکتی ہیں زندگی دے نال زندگی دے پٹھی تھی ہے موت زندگی کی دوسری کروٹ تھی موت زندگی کروٹ بدل کر رہے گئی پاپ دے پچھے ہی تھی دکھ کھڑا ہے پر پاپ دے سامنے جو رس ہے پاپ دے وچ جو رس ہے پاپ دے وچ جو نفع ہے وہ ہی دکھائی دیں دے وہ دے پچھے جو نقصان کھڑا ہے دکھ کھڑا ہے نہیں دکھائی دیں دے پون دے وچ جو نقصان ہے کچھ ہان ہے وہ دکھائی دیں دے اور اس پون دے پچھے جو مہان لاب کھڑا ہے نہیں دکھائی دیں دے نہیں دکھائی دیں دے اس سواستے کبیر کہندنے کبیر من جانے سب بات جانت ہی اوگن کرے یہ جاندیاں اوگن کردے کیونکہ جاند ہے پاپ دے چھ رس ہے جاند ہے پاپ دے چھنف ہے جاند ہے جھوٹ دے چھنف ہے سچ بولانگت نقصان ہے امانداریچ دنیا بھی نقصان ہے پر نفے دے پچھے جو دکھ کھڑا ہے سنتاپ کھڑا ہے نہیں دکھائی دیں دے اور ان دے جو نقصان ہے وقتی نقصان ہے اس دے پچھے جو اند کھڑا ہے نہیں دکھائی دیں دے گرنان نے کہنے پتہ میں سچا سودا کر کے آیا بڑا لاب بڑا لاب چل دائی رہے گا لاب کدھی توٹ نہیں آئے گا یہ نفہ کدھی نقصان دے چھنے بدلے گا پر پتہ کلیان داس انہوں نہیں دکھائی دیں دا نہیں دکھائی دیں دے انہوں تو دکھائی دیتا ویرکین دا نقصان ہو گیا کاٹا ہو گیا پن دے چھنے نقصان دکھائی دے نفہ دکھائی نہیں دیں دا اے پمنا نہیں کر سکتا نہیں کرےگا پاپ دے جسنے نفہ دکھائی دیں دے راست دکھائی دیں دے اور بے رسی تے سنتاپ دکھائی نہیں دیں دا اے پاپ تو بچ بھی نہیں سکتا نہیں بجے گا اے سواستے ساری دنیا اچپاپ ہے کالوج نے سکول نے یونیورسٹیز نے ترہ ترہ نیاں علم ہے گیان ہے لیکن گیان دے ودیاں پاپ ود ہے پچھلیاں صدیاں اتنیاں پاپی نہیں سنجیڑی اے صدی پاپی ہے اس نے سارے ودوان مندے نے اور میں اے وی ارز کر دیا اے صدی جتنی گیاں نہیں ہے کوئی صدی اتنی گیاں نہیں سی جتنا اس صدی دیچ منک کول گیاں ہے پہلے اتنی سی پر اے صدی جتنی گناہگار ہے کوئی صدی اتنی گناہگار نہیں سی کیونکہ اے صدی جتنی لوبی ہے کوئی صدی اتنی لوبی نہیں سی اور لوب دی پورتی تے جھوٹ نہ لووے گی پاپ نہ لووے گی بے ایمانی نہ لہوے گی تو جد پورتی ہوں دیئے تو پھر بے ایمانی تیاغن دی کی لوڑے کیوں تیاغی ہے رس ہے نفع ہے ہاں اس دی خاطر گرو دی ریت بھی چھڑی جا سکتی ہے اس دی خاطر نتنیم بھی چھڑیا جا سکتا ہے اس دی خاطر اے گرو تینوں بھی چھڑیا جا سکتا ہے تو کی ہے تو بھی کچھ بھی نہیں چھڑیا ہے ایدی خاطر مسلمان محمد نو چھڑ سکتا ہے قرآن نو چھڑ سکتا ہے عیسائی عیساء نو چھڑ سکتا ہے بائبل نو چھڑ سکتا ہے نفع ہے گناہ دیچ نفع ہے رس ہے ہندو گیٹا نو پرے سوٹ سکتا ہے کرشن نو پرے سوٹ سکتا ہے کرشن دی پوجہ کر دیا لوکہ نے کرشن نو پرے سوٹے ہویا ہے گستاکی مہم گرو گرن ساہب نو مطحہ ٹیک دیا ہویا منکھ نے سر آکڑ کے چکے ہویا ہے اپنی مرضی نال جی رہے ہیں گرو نو پچھے چلان دی کوشش کر دیا ہے پر کون گسی جی تیرے پچھے چل پہے تو گرو تھوڑی ہے وہ کوئی گرو تھوڑی ہے پاپ دچ وقتی رس ہے میں پھر عرص کرنا رس ہے جتنا وڈہ پاپ اتنا وڈہ رس جتنا وڈہ پاپ اتنا وڈہ نفہ تو جد اتنا وڈہ نفہ ہے تو دکھائی بھی دیندہ ہے تو پتہ بھی ہے تو اس بندے نوں کس طرح پاپ تو بچاؤ گے کبیر من جانت سب بات جانت ہی اوگن کرے جی اوگن دے چھے اتنا رس ہے جی اوگن دے چھے اتنا نفہ ہے تو اوگن تو چھٹکا رہا کم یہ ہوئے گا پر اوگن دا یہ جو رس ہے یہ دا دوسرا پہلو بے رس ہی ہے تصویر دا دوسرا رخ پٹ دکھ ہے اور کروڑ بدل دیاں دیر نہیں لگے گی زندگی نوں کروڑ بدل دیاں دیر نہیں لگے گی زندگی کی دوسری کروڑ تھی موت زندگی کروڑ بدل کر رہے گئی زندگی کروڑ بدلے گی موت رس کروڑ بدلے گا بے رسی نفہ کروڑ بدلے گا نقصان یہ دنیاوی سکھ جس دن کروڑ بدلن کے سوائے دکھ تو اور کچھ بھی نہیں اور جیسے پٹ تک نگاہ جاندی نہیں نہیں جاندی یا کھانے جاندی پٹ نہیں دکھائی دیندی ہاں پٹ دوجیاں دے دکھائی دیندی یہ اپنی نہیں اکثر منکنوں آگن دوجیاں دے دکھائی دیندن اپنی نہیں اوہ بے ایمان ہے اوہ بے ایمان ہے اس نے یہ کیتا ہے اس طرح آکھن والا منکوی ہوئی ہے جس نے یہ ہو جیان دیا پتہ نہیں خود کتنے کیتے ہیں خود کتنے کیتے ہیں خیر ایت ایک سامنے گلہ آگئی دو نکتے ہیں پراثم کبیر من جانے سب بات جانت ہی اوگن کرے تو ستن تردہ دیتی ایک پرماتمہ نے تیری مرضی ہے میں تنو دیوا دے دیتا ہے اکل دا سمجھ دا سوجھ دا پر نو کھل دے دیتی ہے چونکہ کھل پرماتمہ دی دیتی ہے یہ سواستے بھگت کہنے دن جا کھل بھی تو دیتی ہے تو ساڑے ہاتھ تچکی ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اسنو سمجھنے دی کوشش کرنا کھل بھی تیری دیتی ہوئی ہے نا اسی شب چون سکدیاں اشب چون سکدیاں جوٹ بول سکدیاں سچ بول سکدیاں ساڑی مرضی پر ایجڑی ساڑی مرضی یہ اتنی کھلتوں دیتی ہے یہ کھل ساڑی اپنی نہیں ہے پر اس کھلتوں صحیح چونہو کر سکیے یہ پرماتما تیری بڑی رحمت تو اکل بھی دیتی ہے دماغ بھی دیتا ہے سوچ شکتی بھی دیتی ہے یہ سواستے منوکھ تے کرم دی زمیواری ہے پشوہ تے نہیں ہے شیر چیر پھاڑ کر کتن چار منوکھ کھا جاوے تی کتل دا مقدمہ نہیں چلنا ہستے یہ بھی میں ارز کر دیا ہر سال صرف بھارت دیت میں تھی پڑھ کے دنگ رہ گئے ستارہ ہزار منوکھ ہر سال سپدے ڈنگ مارن نل مردیں صرف بھارت بھارت دیت میں تھی پڑھ کے دنگ رہ گئے اے آنکڑے میں پڑھ کے حیران ہویا سارے بھارت دیت کوبرے ناگ دے ڈنگ مارن نل یا منوکھ کئی دفعہ بھے کھا جاند ہے کچھ ایسے سپ میں جنہیں زہر نہیں ہیں پر انہیں ڈنگ مارے ہیں منوکھ دی موت ہو گئی تو ستارہ ہزار بندے ہر سال سپدے ڈنگ نال مار جاندے ہیں پولیس بجے سپاندے پیچھے قتل دا مقدمہ چلائیے کیوں مارے ہیں عدالتہ چکھڑا کریے سپانو جیلے چپائیے اتکڑیاں پہنائیے کیوں ڈنگ مارے ہیں کوئی قتل دا مقدمہ کسے پشو تے نہیں چل سکتا پنچھی پتہ نہیں کتنے مالیاں دے پھل پل چورا لین دے چوری نالی کھا رہے ہیں اور کی ہے پاہوے ہونا دی دنیا ستن ترتا ہے پر بوٹے تے کسے نے لائے نے محنت تے کسے دیے پسل تے کسے دیے چوئے کھا جا رہے ہیں مور کھا رہے ہیں پنچھی کھا رہے ہیں گالڑ کھا رہے ہیں تو انہیں تے چوری دا مقدمہ چلائیے دورا چار دا مقدمہ چلائیے قتل دا مقدمہ چلائیے نہیں ہے سب کچھ منکتے چلے گا رب دی عدالت تے چلے گا دنیا دی عدالت بھی چلے گا اور اکثر دنیا دی عدالت تے جہاں بچ بھی گیا پھر رب دی عدالت تے ہے نہیں بچے گا اُس ساچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے قبیر لیکھا دینا عد سہیلا جو دل سوچی ہوئے اُس ساچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے اگر لیکھا تیرا ٹھیک ٹھاک ہوئے تو گل بن جائے گی اور اُسے پلا تیرا کسے نے نہیں پکڑنا پکڑا تیرا کسے نے نہیں لینا کوئی بکیل بھی نہیں ہے کوئی سنگی ساتھی بھی نہیں ہے اُتھے دے تیرے امالدہ وچار تیرے کرماندی وچار تو تو ایسا کر کہ اُس عدالت دی سرخ روہوں میں دھرم رائے در کاغ دفارے جننانک لیکھا سمجھا ساڑھا دی سارا ہی لیکھا پاڑ کے پرے کر دے تب ہی سب کچھ سرخ روہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نانک جن کو صدگر ملیا تنکا لیکھا نبڑیا تو خیر اُو جو حکم ہے اُس دی رضا بھی چلنا ہے حکم رضائی چلنا نانک لکھے آنا اُو حکم اتنا ویعپک ہے حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے اور اُو حکمی حکم دچ چل داویا ویکھ کے وگس لائے بے پروائے حکمی حکم چلائے راو نانک وکسے بے پروائے یقین جنو میں نہ تن پاوڑیاں دیے تن پنگ دیا پہلی پاوڑی حکم رضائی چلنا نانک لکھے آنا دوسری پاوڑی حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے تیسری پاوڑی حکمیں حکم چلائے راو اُس دی کچھ وضاحت کرنا چاندہ سی پر کرا کی میں سوست ہو جاندہ کڑی اگے لنگ جاندی سما لنگ جاندہ ایدن ال چلنا میرا اوکھا ہو جاندہ تو میں ہماری تھی سماپتی کرنا تو ہماری لیٹ نہ کرنا ایک شبت اسی گروہ کے کیرتنیا پاسوں سرون کرنا ہے بہت سونا شبت پڑھ دینا اب سرون کرو اس تیسری پاوڑی دی وضاحت میں کل تھوڑے سامنے رکھن دی نیوانی کوشش کرانگا چودہ طریق تک ہمیں کوشش کردہ پانچ سات پاوڑیاں ہو جان بہتر ہے یہ ٹھیک ہے کہ سٹوڈیے دی میں جو 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 جی ساو دے ارث تیویا کھیا کیتی ہے کیول ویٹ تے پانچ اور او میرے تی بندش ہوں دی سی بھی ساڑھے اٹھائی منٹش گل پوری کرو اگو نہیں کر سکتے جہوں ستائی منٹ جہوں سنہ تے لال بطی جگ جان دی سی او ڈیڑھ منٹش گل پوری کر کے نہیں بیڑھو تو میں ویٹ اے پانچ کیتا تو میں سٹوڈیے دے مالک کیول کرشن ببر نو کہہ دیتا میں کہ میری تسلی نہیں تیرا دھندہ ٹھیک جلے گا پر میری تسلی کوئی نہیں ہزاراں دی تعداد دے چو سیٹ بکے لوگ کھان دے گھر گھر اس آرث نال اس ویہ خیان نال میری تسلی نہیں کیوں کہ جہوں ستائی منٹ ہوں دے سنتے لال بطی جگ جن دی سی بگال بک ایتھے قتم تو ویٹ اے پانچ تو زیادہ چائیدیاں بھی نہیں کوئی لینڈ نو تیارنے لوگ کی کہنے نو پانچ سات دن آشان نو پتا چل جائے لیکن میں جنہ کل پڑھ دا رہے ہیں انہیں چھے مینے ایک کو انکار تلائے سن ایک کو انکار کٹک دے چھے اڑی سادہ شہر کٹک مہاندید ایک انڈے بڑھے آیا ہے تو میں ایک دن اوکھا ہو کے کہے بیٹھا میں کہ بابا جی گلے میں تے آیا سی کوئی تھاڑے کو پڑھن لی امید میں پڑھنی سکاں گا میں تے کوئی عرض بہت سمجھن لی آیا سی کہ چھے مینے ہو گئے اگرے بھی تے چلو میں نکھین لے گئے اے او انکار چلن دے دے چلا یہ ایسا ساگرے میں جتنا گہرہ جا رہے ہیں جتنا گہرہ جا رہے ہیں اور لبدہ جا رہے ہیں اور جب لبدہ جا رہے ہیں تے دنیا بھر دے سارے دھرم گرن تھا دی بیاک ہے او انکار دی تے بیاک ہے اور کی ہے تے میں نکھین لے کی بیاکرن تے گرہمر دے چکران دے چپین ہے او انکار نو سمجھ جائیں گا تے سب کچھ سمجھ جائیں گا جب کریا کر کچھ عرض اندروں بھی کھل دیں دیں نیرے میرے پڑھن نال نہیں ہے گل پاہ میں اس وقت تے میری سمجھ اچھ نہیں آئی سی گل اور میں نو کہن لے گئے میں بہتا نہیں کسے کل پڑھے آ اے ارث میرے انبھاوی نے بابی بلون سنگھ نے میں نویں جاکھیا سی اے ارث میرے انبھاوی نے تے جد میں نے میں کسے کل پڑھے آ تے تو ہوں کیوں جاک مار دائیں میں کہ میری اتنی اکل نہیں ہے میری پکڑ دیچھ نہیں آؤں دا میری سمجھ دیچھ نہیں آؤں دا پڑھنے ہی پڑھے گا سمجھنے ہی پڑھے گا میں ہونا کل سنسکریتی سلوک بھی پڑھے گاتھا بھی پڑھی اور بھو تیرے پڑھے مختصر میں ارش کرا اتن پاڑیاں ایسی پاڑیاں نہیں کیونکہ تنہی پاڑیاں اچھ حکم دیویاں کھیا پہلی پاڑی حکم رجائی چلنا نانک لکھے آنال دوسری پاڑی حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکمیں جے بجے تاہوں میں کہے نہ کوئے تیسری پاڑی حکمیں حکم چلائے راؤ نانک لکھ سے وے پرواؤ ایسی پاڑیاں دیچھ ایشوری سیدانت گرنانک دیو جی نے اڑے لکے رکھ دیتا ہے یہ جی کہلو ستہیں سمندرہ نو انہی تین پاڑیاں جی بند کر کی تھی رکھے ہے گرنانک نے سارے سیدانت دھرم دے ساڑے سامنے جو ہے رکھ دیتے ہیں پر سمیں نو مکھ رکھ دیں اور میری کوشش ہوئے گی پنج ست دس پاڑیاں دی ویچار ہو جائے تو کل تیسری پاڑی دے اردھ ویچار تھوڑے سامنے رکھاں گے گاوے کوتان وہ جو حکم ہے جس دے حکم دے سب کچھ ہے اس حکمیں نو تے اس حکم نو لوگ کی کس ڈھنگنا لگا رہے ہیں جڑے سینے لوگ جو سمجھ دار نے جنہ نو انبھو آیا ہے وہ اس حکمیں دی کس ڈھنگنا لگا چرچہ پہ کر دینے گرنانک انہ نو اگے کر دین جنہ نے چرچہ کی تیے پھر چرچہ جنہ جنہ نے کی تیے انہ نو اگے کر کے پھر گرنانک اپنا مت دین دین اس پاڑیچ کتھنا کتھی نہ آوے توٹ کتھ کتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ پاوے کروڑاں تران دے کتھا گھرانے کروڑاں تران دیاں کتھنیاں کروڑاں وار کیتی ہیں پھر اے پرماتمہ تیری گل مکی کوئی نہیں ختم نہیں ہوئی اور بھی ہے اور بھی ہے تو یہ اور گل واقعی کل آپ جیدے سامنے کریں گے آپ پاون پویتر شبت گروہ کے کتھنیاں پاسن سرون کرو بھول چک دی شما واہر جی کا خالصہ واہر جی کی ختم موسیقی 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 تندگرم جو جائے پاندھ لکھے بطھ روز سنے جو پال پہ کھا کرائے سن مانجو گروہ ساتھ سنوڑیو گروہ آنچال فبجرس مک شکرا رانم دیسکر گروہ بھر بھی سنیں گا پہ کھا کرنا واہو اکیتی کھا کرنا واہو اکیتی کھا کرنا رامگ دل بھی وانگ دلس لڑی بار جو چال جلدی ساتھ دیکھئے دینا چل کے دل گر آپ بھی دشمک سکوئیٹ کرنا چاہنا ہے تاکہ کچھ پولیاں دی بچار انہاں بینالج ہو سکتا ہے پہلی پولی دی سارت کے انہیں اکم دجاری چہدہان نام دلکھے آیا منق سچہار ہو سگدہ منق سچدہ شروع ہو سگدہ اگر اکم دی بزار بچ چلے ہکم نور ماند دے چلے کی ہے ہکم ہکمیں اندر سب کو باہر ہکم نہ کوئی یہ دوسری کوئی پہلی کچھ بھی نہیں جو ہکم دے چلے گا سب کچھ ہکم دے چلے گا تو ہو گئے ہیں یہ اس دا ہکم ہے جس دن تم نہیں ہونا ہے گا یہ دوسرا ہکم ہے جو ہو رہے ہیں ہکم ہے جو مرکل ہے ہوتا ہے کونہ جسمو قبول ہو جائے کونہ جسمو قبول ہو جائے اس نے ہکم نہ مان لیا اس نے ہکم نہ سمجھ لیا جنہیں 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 ہکم نہ سمجھ لیا نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پرگو دے نیرہ نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں جو بے ترتیب ہو گئے تو بینا سمجھ تو ہو گئے سب کچھ سمجھ لیا ہے جانتے کھڑا ہے سوڑ بودھ کے پر آئے تو یہ ہکم کی غذاب آج آجائے میرے لئے کیا ہکم ہے میں دس طرح سمجھ لیا نام کو لکھے آنا ہکم رضائی چلنا نام کو لکھے آنا نام لکھے آئے پڑے رہے تو برشن کھڑا ہوں رہے کس بارشاہ آج چلکے ہیں کتے لکھے ہیں میں اس ہکم انہوں کس طرح بڑھائیں اس میں گروہ حلقن دیلی پڑے سونے کا نام سمجھ لیا ہے جو ہوا ہو اچھو جانے پرب اپنے کا ہکم بچانے جو ہو گئے ہو گئے بسے لکھے آجائے سے اگر تو من لیا جو ہو گئے من لیا تو تو ہکم پڑھ بھی لیا ہکم سمجھ لیا ہے جنم ہویا ہے ہونا ہی سی ایک ہکم پر مرن ہویا ہے ہونا ہی سی ایک ہکم جوانی آئی ہے آمین ہی سی ایک ہکم پر بدھر پا آیا ہے آمین ہی سی ایک ہکم مجھ لی مرن ہوگا ہے ہو دیلین ہے ہونا ہکم سکھ ملے ملنے سے ایک ہکم دکھ ملے ملنے سے ایک ہکم خوشنہ ملیان ہے ملنے ہی سن ایک ہکم ہم ملے ہیں ملنے ہی سن ایک ہکم عزت ملنے سے ایک ہکم اور بیشتی گھو گئی ہے ہونے ہی سی ایک ہکم من اپنو ادھا ہکم قبول ہے پورا نہیں جنب قبول ہے مرن قبول نہیں جوانی قبول ہے ریپا قبول نہیں عزت قبول ہے بیشتی نہیں نفع قبول ہے نبسان نہیں اور قومت سے زمین پہ دن بھی ہے رات بھی ہے دن ہو رہا ہے ہونے ہی سی ایک ہکم رات ہو لی ہے ہونے ہی ہکم یہ دن پہ رات تیرے ہاتھ دے چھ نہیں تو جنب تے مرن ہی تیرے ہاتھ دے چھ نہیں جوڑ نہ جیوان مرن نہ نیو اسا جوڑ نہ ہی جی کچھ کرمان سارجن جیو بھاگیں تمہیں بس دن میرے کیتیاں نہیں ہو رہا ہکم تے چھو رہا رات میرے کیتیاں نہیں ہو رہی ہو رہی ہے ہکم جنم ہو رہا ہے ہکم مرہ ہو رہا ہے ہکم اس نے کرما بھی سامو کھل دیتی ہے ہکم کہ ساڑے بیجے ہوئے کرما تو دکھ بنے ہے ہکم سکھ بنے ہے ہکم تو بھی ملیہ دا بیجے ہوئے کرما تو سکھ ملے گیا پر آن بیجے ہوئے کرما تو دکھ مل گیا نہیں ہو کہ کس نے ہکم نو سمجھے گئے کس نے ہکم نو جانے گئے سچیارت ہو سکتا ہے مندرمن ہو سکتا ہے من چک کر سکتا ہے منترپت ہو سکتا ہے اور من ساریاں گردیاں تو بچ سکتا ہے اگر ہکم رجائی چڑنا نانے کے لیتے آنا ہے اگر ہکم دیرزان دیت چڑے ہکم کی ہے ہکمیں اندر سب کو باہر ہکمنا دوڑے نانکہ ہکمیں گے بجے تام ہو نانکہ ہکمیں گے تام ہو نانکہ ہکمیں گے تام ہو